آپ حضرات یہ پروگرام آپ سنویوں کا نٹویٹ کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں موقع ملا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں اور اللہ کی پاکی بولتے رہا کریں کلمہ شریف کا ورد کرتے رہا کریں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ توبہ کرتے رہا کریں اللہ کی پاکی بولتے رہا کریں اور محفل میں جب بھی آئیں تو کسی شاعر کو یا مقرر کو یا نازم کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا اللہ پاک ہے اس کا مطلب تو کہنے پر نہیں جب بھی موقع ملے آپ کو بہت زور سے نہیں آہستہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہارے یہ کلمات قبول کر لیے تو انشاءاللہ انہی کے ذریعے بیڑا پار ہو جائے گا یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ دل پر آ کر کے ٹکتے ہیں کائے پر ٹکتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ علاقے بھر کے اچھے اچھے علماء یوں سمجھ لیجے آپ ایک موٹی سی بات بتا دوں تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے یہ علماء حافظ قاری عالم امام مدرس جہاں جہاں جو خدمت انجام دے رہے ہیں ایک میری بات سمجھیں اگر آپ کے گھر میں قرآن پاک کی صرف ایک آیت اگر کوئی لکھ کر ٹانگ دے تو آدمی اس کی طرف کو پاؤں نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے تاک میں قرآن پاک رکھا ہو جبکہ وہ کپڑے کے اندر ہے لٹا ہوا جزدان کے اندر لیکن لیٹنے والا اس کی طرف کو پاؤں نہیں کرتا ہے اتنا عدب یہ صرف ایک دل کا میٹر ہے اتنا عدب اس کمرے میں انسان اپنے کپڑے اگر بدلے گا تو احتیاط سے کپڑے اتارے گا قرآن پاک رکھا ہوا وہاں جہاں قرآن رکھا ہوا قرآن کے پارے رکھے ہوں وہاں انسان گالی نہیں دے گا کسی طریقے کی گندی بات نہیں کرے گا کرے گا کہ نہیں کرے گا جتنے بھی ہیں ان کے سینے میں قرآن پاک ہیں ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ قرآن پاک پہ ان کا ہاتھ لگا صرف ایک دن قرآن پاک پہ ایک کپڑا لگ جائے تو ہمارے سر کا وہ تاج بن جاتا آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا دل کا قرار سکون چین بن جاتا کسی مزار شریف پہ چادر اگر چڑی ہو تو لوگ اس چادر کو چومتے ہیں جبکہ صاحب مزار مٹی کے قبر کے اندر وہ تو خالی مٹی کو اوپر ہے یا ٹیلز وغیرے لگی اس کو اوپر ہے لیکن یہ ایک نسبت دل ایک مسلمان اس کا عقیدہ اس کی محبت اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر اس چادر کے ٹھوکر مار دے تو اس مسلمان کا دل نکل آتا اور اس کو کئی مرتبہ چومتا کئی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا اگر رہل میں ہمارے گھر کا کوئی بچہ ٹھوکر مار دے تو ماباب تل ملا جاتے بیٹھے تو نے کیا کیا غلط کیا توبہ کر چوم 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 اور خود بھی معافی مانگتے ان سے ہی مانگتے ہیں میں پوچھتا ہوں وہ لکڑی ہے خالی قرآن رکھا گیا صرف یہی ہے نا قرآن پاک کا جزدان ہے صرف قرآن رکھا گیا لیکن تھوڑی سی اگر سوچ بدل لے مسلمان تو صحیح بتا رہا ہوں اتنا کامیاب ہوگا اتنا کامیاب ہوگا کہ آدھے سے زیادہ کامیاب یہی باتوں پر سوچ بدلنے سے ہو سکتا کیسے اگر کوئی حافظ قرآن ہے عالم دین ہے تو وہ حافظ بنتا ہے ہزاروں مرتبہ قرآن پاک سے اس کا ہاتھ تچ ہوتا ہے ہزاروں مرتبہ قرآن پاک پر اس کی نظریں ٹکتی ہیں ہزاروں مرتبہ اس کے سینے پر قرآن چھو جاتا ہے ہزاروں مرتبہ اس کے دماغ میں گالیا لیں بری باتیں لیں رٹھ رٹھ کے اللہ کا کلام پہنچاتا ہے میموری فل ہوتی ہے یہی تو اللہ اللہ یہ تو پورا مجھا سما ایک کپڑا قرآن پاک کا جزدان اس نے کلمہ نہیں پڑا قرآن نہیں پڑا اس نے قرآن نہیں پڑا تلاوت نہیں کی دماغ اس کا ہی نہیں کپڑا لیکن مسلمان اس کے لئے مر مٹتا ہے چومتا ہے لیکن وہ حافظ قرآن اور حافظ کپڑے کو نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ صرف دھول سے بچا رہا ہے لیکن حفاظت نہیں جزدان کو حافظ نہیں کہا جاتا ہے حافظ کھا جاتا ہی نہیں جو استاد کے ڈنڈے کھا کے ڈاٹ پٹکا اور کھا کے روکی سوکی روٹی کھا کر کے جب وہ آتا ہے روزانہ ایک رکو دو رکو یاد کر کر کے سنا سنا کے اس کے سینے میں قرآن گیا میں موری کے ذریعے ہوتا ہوا دل پر جا کر کے لکھا اب مجھے کہلے نے دیا جائے ایک طرف قرآن کا کپڑا ایک طرف حافظ قرآن اس کپڑے سے کہیں زیادہ مرتبہ اس حافظ عالی میں ربانی کا ہوتا ہے تم نے کپڑا تو چوما مگر کبھی امام کے ہاتھ نہیں چومے میرے بہت ہاتھ چوم ہے کہ سید سامان سیدہا سمجھو اور بھی کوئی یاد ہے پیر تو اس کے بھی خوب ہاتھ چوم دے ہو ال اور خیر کیا چھیڑوں تم لوگوں کا تو کہنے ہی بالکل اج اتنا پیارا ہے اتنا پیارا بعض بعض تو ایسا پیر حضرت نماز نہیں بھی پڑتا تب بھی اس کے پیچھے لگے بھر رہے ہیں ہیں کچھ لوگ ایسے اصل میں تم بھی کم چالاک نہیں ہوں جانتے ہو کہ یہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے ہیں کچھ پیر ایسے جانتے ہو نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے ازان ہو رہی ہے جو اکھے ازان ہو رہی ہے سلپہ پیرہ ازان ہو رہی ہے باتیں ملارہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے مگر تم پیچھے لگے پھر رہے ہو کہیں جگار لگ جائے کبھی سٹے کے نمبر تو بتائی دے گا صرف اور صرف وجہ یہ ہی ہے تم بھی اتنے بڑے نادان نہیں ہو کہ جو نماز نہ پڑھے وہ پیر ہو سکتا کیا یہ کوئی بڑے مفتی بتائے گا تبیر سب کو پتا ہے جو پیر ہوگا وہ نماز پڑھے گا اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ پیر ہو گئی اگر ہوش و حواس میں ہے اور نماز نہ پڑھے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا یہ ہی نہیں جانتے تم بھی جانتے ہو مگر تم پیچھے کیوں لگے پھر رہے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں میں بھی جانتا ہوں کہ تم پیچھے کیوں لگے تم سے مراد وہ لوگ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ عورتیں پاؤں دبار یہ سب کو چھوڑے پڑا مگر اسی چکر میں اسی چکر میں ہے کہ کوئی نہ کوئی جوا جتا دے گا کوئی نہ کوئی تاویز دے دے گا مانتے سفلی والا ہے لیکن کام بن جائیں گا مسلمانوں دنیا کا تمہارا کام تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کا دھوکا ہو سکتا ہے نظر بند کر سکتا ہے تمہیں پیکا سکتا ہے تمہیں لگے گا فائدہ مگر وہ تمہاری آخرت سے کھلوار کر رہا ہے وہ تمہاری اصلی زندگی جو ہے اسے پرباد کر رہا ہے اللہ نے تین رو تین روٹی کھانے کے لیے تمہیں دیئے تو کم از کم آت کم از کم دھائی روٹی کی اقل رکھو دو کی رکھو آدھی کی رکھو اور اتنا تم جان لو جو شریعت سے ہٹا ہوا ہے وہ کبھی بھی تمہارے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا وہ تو خود ہٹا ہوا وہ تو خود ہٹا ہوا مگر لوگ اس کے ہی پیچھے لیے پھر رہے ہیں ایک جگہ راجستان میں عورت پیر تھی تو جتے لپنگیں گھنڈے تھے اسی کے مرید ہو گئے یار ہو کیا گیا تم لوگوں کو لوگ اس نے بھی ہری پٹی بان دی دس بیس آدمیوں بیچ میں بیٹھتی تھی یوں کر گئے ہو گیا ہو گئی پیرا مرید تھی پوچھا ہے ایک سے کسی سے تو ایک بیسے ہی تھا تھوڑا تیز زبان گزہ بول گیا اب ظاہر ہی سی بات ہے تم اگر کسی کے مرید ہو گئے تو تمہاری طبیعت تو چاہی گی کہ حضرت کے پاؤں دبا دیں تمہاری طبیعت چاہی گی کہ خدمت کر دیں اب وہ اگر اپنے پیر کے پاؤں دبائیں گے تو کیا ہوگا آگ لگے ہی نہیں لگے گی پربادی ہوگی نہیں ہوگی مگر لگے پھر رہے ساما جہاں بھی وہ پیر جا رہی ہے تذبیر ساتھ میں جا رہے جا رہی ہے سمجھ رہے توبہ توبہ لا حولہ گلت مچا کے رکھتی ہے سنو قرآن میں یہ واقعہ قرآن میں لوگ جنہیں اچھا سمجھتے تھے حشر کے میدان میں فرشتے اُلے جہنلم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اب کوئی ٹوکے گا کوئی کہے گا ارے تم تو بڑے اچھے تھے لوگ تمہاری خدمت کیا کرتے تھے تمہارے پیچھ رہ کرتے تھے آج جہنلم میں کیوں جا رہا ہی تو نہ بتا دو تو قرآن کے دو کیا کہیں گے قالو لم نکو مل المصلیر قرآن کی آئے سنو اللہ فرماتے وہ کہیں گے لم نکو مل المصلیر ارے پوچھ کیا رہے تمہیں بڑا اچھا سمجھتے تھے جائز لیے رہے کہ ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے بول تو وہاں کھلے گی بول وہاں کھلے گی اچھا یہ بتاؤ قرآن جھوٹا ہو سکتا گا بولو قرآن غلط ہو سکتا گا اللہ فرماتا ان سے پوچھا جاگا ما سلقا کم فی سقر کیوں جا رہا ہے جہنم میں ارے تمہیں کیا ہوا تمہارے تو بہت سارے تھے اب یہی تو کہیں گے قالو وہ کہیں گے کیا کریں کیا کریں چلو ساتھ میں ہی چلو ارے حضرت ہم تو تمہاری وجہ سے مارے گئے ہم تو تمہیں بڑا اچھا سمجھ رہے تھے اب تم ہی بندھے پھر رہے تو ہمارا کیا ہوگا صرف سمجھے کہیں گے وہ بھی کہیں گے جب تم نے مہا ساتھ نہیں چھوڑا تو یہاں میں تمہارا نہیں چھوڑا تم بھی چلو جانے ارے حضرت تو بندھے پھر رہے دیکھئے ہو لو کہیں گے بندھے بڑے بندھے ارے یہ تو بندھے بندھے کہے یار ان کی تو بڑی چلتی تھی کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتے ابھی جو حضرت نے ناظم صاحب نے ایک شعر کہا اتنا پیارا شعر ہے اتنا پیارا شعر ہے وہ حسین کے جو آخری سجدے کے بارے کسی بھی جیسے کسی کو سولی پہ چڑھایا کسی کو فانسی دی جاتی تھی تو اس سے پوچھا جاتا تھا مرنے سے پہلے کہ تیری کوئی اکچہ ہو تو بول تیری کوئی آخری تمنا ہو تو بول پوچھا جاتا ہوں سیدنا امام حسین پاک سے پوچھا گیا بولو تمہاری بی بی بچے ہیں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے بین بھی ہے اور جانی سار بھی ہے اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو میرا حسین پاک تر زخم کائے ہوئے گھوڑے سے نیچے لیٹے ہوئے تھے گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں وہ ظالم خوالی ہاتھ میں خنجر لیے کھائے بولو اگر کوئی عرض ہوا انہوں نے سوچا ہوگا یہ کہیں گے حسین مجھے اپنے بی بی سے ملنے جانا حسین یہ کہیں گے میری سات سال کی بچی ہے مجھے اس سے ملنے جانا حسین پاک کہیں گے میرا بیٹا تین دن سے بخار میں ہے جل کا نام امام زلالہ بدین ہے دو منٹ کے لیے انہوں سے ملا ہوں انہوں نے سوچا ہوگا حسین کہیں گے دو باتیں بی بی سے کرنے جا رہا ہوں میری پہن انتظار کر رہی اس سے ملنے جا رہا ہوں اوہ حسین بولو کوئی تمنہ تو پوری کی دائے گی بھئی آخری عرض ہوا تو بولو حسین کہ حسین پاک لکا ہاں میری عرض ہوا ہے ہاں میری ایک چاہ ایک تمنہ ہے کہا کیا تمنہ ہے لوگ آپ اس میں دیکھنے لگے کہ بی بی بچوں سے ملنے جائیں گے مگر حسین پاک کا نام لینے والو سنو حسین کہا مجھے چھوڑا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو بی بی کی محبت ایک طرف بچوں کی محبت ایک طرف سمجھ رہے بہن بھائی کی محبت ایک طرف مگر اللہ کا فریضہ ایک طرف یہ ہوتے ہیں اللہ اللہ اچھے قرآن کے ایک آیت ہے وہ آیت ہے حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطح وقوم للہ قانتین اللہ برکتہ فرمائے تو بیچ والی نماز کی حفاظت کرو وہ کونسی عصر کی نماز ٹھیک ہے ایک عورت میرے نبی کو ڈھونٹ رہی تھی تلاش رہی تھی اور اتنی بے قرار تھی اتنی پریشان تھی وہ یہی کہہ رہی تھی یہی بول رہی تھی مجھے نبی سے ملا دو کچھ مسئلہ پوچھنا میری کوئی بات اٹکیوں سے حل کرنا صحابہ مل رہے لیکن وہ یہی کہہ رہی آقا سے ملا دو جملہ سننے کا سن لینا ایک صحابی نے پکڑ کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا مطلب آقا نے صحابی نے وہاں تک پہنچا دی جاتا پکڑنے کا مطلب سمجھ رہے کہیں یہ سمجھو کہ ہاتھ اٹھ پکڑ کے لے گئے اس لیے جملے کی تشریح کر رہاں اللہ اللہ وہاں تک پہنچا دیا وہ رو رو کر کے کہنے لگیا ملا کے لال پیارے نبی سوڑے نبی آقا بہت پریشان ہوں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں میرے نبی کیا ہوا آقا میرے پیٹ میں اس کا بچہ پھلتا رہا پھر کیا ہوا آقا وہ بچہ پیدا ہوا چھپ چھپا کر کے میں نے پیدا کیا کیا کروں کہاں ڈالوں اس کو وہ عورت اس عورت کا کام تھا سرکہ بناتی تھی اور بیچتی تھی قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے سرکہ بناتی تھی اور بیچتی تھی وہ کہنے لگیا کان جو میرا مرتبان تھا جو میرا ڈرم تھا بڑا پرتل تھا جس میں میں سرکہ بنایا کرتی تھی وہ اس بچے کو میں نے اسی سرکے میں ڈال دیا اللہ اللہ اور میں سرکہ بیچ دی اب میری آنکھیں کھلیں آقا اس کا کیا ہوگا میرے نبی بولے اس کی صدا تو یہ کہ تُو نے مو کالا کیا پہاڑ پہ لے جا کر کے تجھے آنڈے مو ڈھکیل کے پتروں سے مار دیا جائے اور اس قتل کی سزا قصاص ہے اور یہ بعد میں جو تُو نے کام کیا ہے اس کو بیچ دیا یہ ناجائز و حرام ہے وہ بہت زیادہ بے قرار تھی مگر میرے نبی کا جملہ سنو نبی نے کیا فرمایا نبی بولے اے عرام تو اتنی زیادہ پریشان اتنی زیادہ پریشان اکا اتنی بڑی بات ہے نبی بولے میں تو یہ سمجھاتا تو اتنی پریشان ہے اتنی پریشان شاید تیری اثر کی نماز چھوٹ گئی جملہ جملہ نہیں سمجھے سب کے سمجھ میں کہ عورت میں تو یہ سمجھ رہا تھا تو اتنی پریشان شاید تیری اثر کی نماز چھوٹ گئی اتنی بڑی بات ہے قتل موکالہ وہ بیچنا نبی بولے میں تو یہ سمجھ رہا تھا تو اتنی زیادہ پریشان ہے شاید تیری اثر کی نماز چھوٹ گئی آج آٹھ آٹھ دل گول ہے کوئی پتائی نہیں سارا میٹر میں نے کیا بتا کس سے بولو دل سے بولو اگر ہمارا یہ سینہ اچھا اگر دل اچھا ہے وجہ کیا ہماری نمازیں بھی قبول نہیں عبادتیں قبول نہیں معلوم ہے کیوں دل بہت زیادہ خراب ہوگا کچھ لوگوں کے دل ایسے ہیں جن کا اللہ و رسول کے ذکر میں دل لگتے ہی نہیں کچھ ایسے ہیں جن کا دل مردوں میں کم لگتا عورتوں میں زیادہ لگتا کچھ ایسے ہیں جن کا دل سیاست کی باتیں ہوں تو گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہنگے اور عبادت کی باتیں ہوں تو کان کھو جا کے باہر کو نکل جائیں گے یہ ساری چیزیں دلیں دل پر نہیں ہے دل پر اگر تم نے دل کو آج دھو لیا اور دل کو قابو میں کر لیا تو میرا دعویہ ہے اچھے یہ دل خراب کیسے ہوتا ہے یہ اور بتا دوں بتاؤں میں بات دل خراب تمہارا دل اچھا ہو جائے گا اور یہ دل جو خراب ہوتا ہے دل جو کالا ہوتا ہے دل جو برا ہوتا ہے اس دل تک برائی پہنچنے کے پانچ دروازیں کتنے دروازیں بولا تم نے کبھی سنے پانچ دروازیں میں بتاؤں بڑے بڑے علماء نے لکھا اگر کوئی شخص انہاں کرتا ہے تو اس کا میل جا کر کہاں لگتا بولو دل پہ لگتا اچھا ٹھیک ہے دل کا کیا قصور اس پہ میل کیوں دل تو کھال کے اندر ہڈیوں کے اندر گوشت کے اندر ہے اس پہ میل گیا کانسے پانچ دروازیں کتنے دروازیں بولا اگر آج کی تقریر میں تم نے یہ پانچ دروازیں بند کر لئے میرا دعوائے پھر ستر مرتب اگر کلمہ پڑھ لیا تو تمہارا دل مثل آئی نہ ہو جائے گا پانچ دروازیں بتاؤں دروازوں کا نام کیٹ بتاؤں سننا چاہ رہا ہوں پانچ دروازیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے آنکھیں کیا نام بلو اگر ان آنکھوں سے تیری میری بین بیٹی کو تکو گے اگر ان آنکھوں سے فوٹو دیکھو گے گندے گندے فلمیں دیکھو گے ننگا جسم دیکھو گے ان آنکھوں سے جو بھی گناہ کرو گے تو وہ گناہ آنکھوں میں ہلکتا نہیں اٹکتا نہیں اس گناہ کا میل بلکے آنکھوں کے ذریعے دل پہ جاتا ہے ایک دروازے کا نام آنکھیں سمجھے ایک دروازے کا نام کیا بلو پہلے لوگ نبی نے فرمایا کہ قررت وعینی فیصلہ نماز میں میری آنکھوں بھی ٹھنڈا کریں پہلے لوگ آنکھوں ٹھنڈی کرنے کے لیے آنکھوں میں نور بھرنے کے لیے آنکھوں میں جلوال آنے کے لیے ولیوں کے مزار پہ جاتے کہاں جاتے تھے بزرگوں کے مزار پہ جاتے تھے اور وہ جو سائی میں سجادہ ہوتا تھا ذکر سری اور ذکر جہری کرا کر کے اس کا دل روشن کر دیا کرتا تھا لیکن مزار آج بھی وہی ہیں مگر امانداری سے بتے یہ کسی بھی مزار پہ جا کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی اس وقت اللہ ماشاءاللہ بولو ارے اگر کہیں جنگل میں رو تو ان آنکھوں سے غلط نظریں نہیں اٹھ سکتی مگر اب تو مزار پہ اتنی عورتیں ہیں جدر نظر اٹھاؤ تو کسی نہ کسی پہ پڑے گی ضرور کہے تھے نظروں کو بچانے کے لیے اور وہاں جا کے خود پھس گئے نہیں کیا سب اور کوئی سجادت دل کیا روشن کرے گا اس کی خدا کے بیکار ہو گئی دیکھتے دیکھتے پہلے نون آنکھوں کے ذریعے چور کو ولی بنا دیا کرتے تھے اگر نظر بھر کے مریض کو دیکھ لے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اس لیے ان آنکھوں سے ان آنکھوں میں اللہ کا جلوہ ہوتا تھا رسول اللہ کا فیضان اور نور ہوتا تھا اگر کسی مریض میں نظر ڈال دے تو بیڑا پا روتا تھا اب ہر ایک کی آنکھوں میں شیطانیت بری پڑی ہے جس پہ نظر ڈال دے تو اچھے کو بیمار کر دیتے نئے نئے کلام و بیان سمات کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے دوائیں شکریہ ہمارے بچوں پہ نظر کرم ڈال دیو اب خالی لفظ رہ گئے اور باقی کچھ نہیں رہے لفظ لفظ رہ گئے حضور نظر کرم ڈال دیو تو نظر گرم ڈالتا ہے یہ خود بیچارہ نور سے محتاج ہے اپاہیج ہے